تحریک انصاف نون لیگ اور آزاد امیدواروں کا بولوالا کنٹورمنٹ بوڈڈ الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سسجاری تحریک انصاف 36 وارڈ میں کامیابی کے ساتھ پہرے نمبر پر نون لیگ 32 اور آزاد امیدوار 30 وارڈ میں جیت سکے پیپس پارٹی دس امکیم گیارہ بی این پی تین اور اے این پی بی دو وارڈ میں کامیاب بیالیس کنٹورمنٹ بوڈڈ میں دو سو انیس وارڈ موجود سات نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے چھے وارڈ میں حلقہ بندیوں کے تنازے اور امیدواروں کے انتقال پر الیکشن نہیں ہوا دو سو چھے وارڈ میں پولنگ ہوئی سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ایک سو اسی امیدوار اتارے کے پی سیند اور بلوچستان میں پی ٹی آئی ہاوی پنجاب میں نون لیگ ہیوی ویٹ پنجاب میں نون لیگ تیس پی ٹی آئی انیس اور اکیس وارڈ میں آزاد امیدوار کامیاب سیند میں ایم کی ایم گیارہ تحریک انصاف سات پی پس پارٹی آٹھ نون لیگ دو اور چار آزاد امیدوار کامیاب کے پی میں سات وارڈ میں پی ٹی آئی دو میں پی پس پارٹی دو اے این پی اور تین میں آزاد امیدوار جیت کے ملوستستان کے تین وارڈز پی ٹی آئی تین بی اے پی اور دو آزاد امیدوانوں کے نام کسی کے کیمپ میں سناٹے کہیں جشن جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کے بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم آنے والوں کے کیمپ میں خاموشی پولنگ بغیر کسی وقت پہ گے شام پانچ بجے تک جاری رہی سوہانے موسم کی وجہ سے ٹان آؤٹ بھی اچھا رہا روایتی جوشت جذبے بھی اروج پر رہے پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن نے ثابت کیا کہ ملکی واحد وفاقی جماعت تحریک انصاف ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کا رد عمل کہا اصل مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کی حیثیت پھر آشکار ہو گئی وفاقی وزیر علی زہدی نے کہا سب لوگ تیاری کریں اب بلدیاتی انتخابات جیتنے ہیں یہ آپ سب کا ٹیسٹ ہے ہم نے جو عوام سے وعدے کیے وہ پورے کریں گے شہباز شریف کی نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کو مبارک باد اپوزیشن لیڈر نے کہا عوام کو یقین دلاتے ہیں ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے پوری منصوبہ بندی اور جذبے سے عوام کے خدمت کے نئے دور کا آغاز کریں گے ساد رفیق بولے آج کا دن نون لیگ کی پتخ کا دن ہے لہوڑ نے ثابت کر دیا نواز شریف دلوں کے وزیر آزم ہے ووٹ کی ڈکیٹی بھی نون لیگ کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکی کنٹونمن بورڈ الیکشن میں پی ٹی آئی تمام صوبوں کی زنجیر بن کر ابری ترجمان پنجاب حکومت فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ کسی پارٹی نے ایک سے زیادہ صوبوں میں سیٹے نہیں جیتی عوام کا پی ٹی آئی پر اعتماد تین سالہ بہترین کارکردگی کی بدولت ہے اپوزیشن کا ملک دشمن بیانیاں ایک دفعہ پھر ہار کیا حیدرباد میں ایمکیم کا بول بالا وسیم اختر کہتے ہیں مشکل حالات کے باوجود کامیاب ہوئے ہم نے دو حکومت کو شکست دی کوئن نوی جمیل بولے کوئی بھی عوام کو ایمکیم سے منحرف نہیں کر سکتا عوامی طاقت سے مستقبل میں بھی ایسی کامیابیاں حاصل کریں گے آج یہ فتح مخالفین کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی لڑائی جھگڑے اور ہاتھ ہاپائی کئی پولنگ سٹیشن پر بدنظمی ملتان میں خواتین پولنگ سٹیشن پر امیدوار گتھم گتھا کراچی میں کلپٹن بورڈ وارڈ نمبر چار سے دو جالی پولنگ ایجنٹ پکڑے گئے ملیر کے ملتے پولنگ سٹیشن پر امیدواروں کے حامیام نے سامنے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی حیدرباد کے وارڈ نمبر ایک میں بھی بدنظمی پشاور میں خواتین پولنگ سٹیشن کی میڈیا کوریش پر پابندی رہی بادلوں کا دل لاہور میں لگیا مسلسل تیسے دن بارش نشیبی علاقوں میں پانی جوا بجلے کا نظام درہم برہم ہو گیا کانا میں روحی نالا اُبل پڑا پانی سوئے آسل کی آبادی میں داخل چار فٹ تک جمع گھر ڈوب کے شہری چھتوں پر چڑے رہے علاقہ مکین سرافہ احتجاج صفائی نہ ہونے کا شکبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات موسم خوشگوار بوندے ابھی اور برسیں گی میک میں موسمیات نے پیشکوئی کر دی سورج کراچی والوں پر قہر برسائے کا میک میں موسمیات نے الارڈ جاری کر دیا چودہ ستمبر سے شدید گرمی پڑھنے کی پیشکوئی پارہ چالیس ڈگری تک جانے کا امکان سترہ ستمبر سے بارشوں کی بھی نویت پانی کا بہران کراچی والوں کا امتحان شہری پانی کو ترسنے لگے کراچی میں یومیا ایک ارب بیس کروڑ گیلن طلب فراہمی صرف پچیس کروڑ گیلن ٹینکا مافیا سے نمٹنا چیلنج پانی چوری کرنے والے غیر قانونی ہائیڈرنس بھی درد سر شہر کی پیاس بجھانے والا کیف اور منصوبہ چودہ برس بات بھی ہے دورہ کیجو جل سے پانی کی فراہمی کرنے کے منصوبے کی لاکت سو ارب تک پہنچ چکی اکیس مرتبہ ڈیزائن بدلہ دو حکومتیں تبدیل ہوئیں کراچی والوں کی قسمت نہ بدلی منصوبے کے تحت ایک سو اکیس کلومیٹر لمبی نہر بنے گی ڈیم بنایا جائے گا سب سے بڑا شہر سب سے زیادہ مسائل کا گھر بن گیا کراچی کے علاقے تیرہ ڈی کی بین روٹ سیورج کے پانی میں ڈھوک گئی رہائشی فلیٹس میں گندہ پانی داخل ایک ہفتہ ہو گیا وارٹر بورٹ حکام کو خیال تک نہ آیا علاقے سے گزرنا مشکل ہر طرف بدبو سڑک بھی خراب ہو گئی شہروں کی حکومت سے مصدا فوری حل کرنے کی دوہائی سیندور بلوچستان میں سیندور بلوچستان میں سیندور بلوچستان چار دن کے لیے بند آج سے جمعیرات تک گیس کی فراہمی موت تل رہے گی ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق سترہ ستمبر سے گیس کی ترسیل بحال کر دی جائے گی کرونا کی چوتھی لہر کا زور نہ ٹوٹا وبا ایک دن میں مزید اٹھاون زندگیاں لے گئی تین ہزار ایک سو تریپنے کیس ریپورٹ شرہ پانچ اشاریا چار پانچ فیصہ تک پہنچ گئی آج سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے نوجوانوں کی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری سے وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت مونس الہی نے کہا پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوبوں کو ساتھ بٹھائیں گے آزربائی جان کی میزبانی میں تین ملکی مشکیں شروع آئی ایس پی آر کے مطابق برادر ہوت کے نام سے مشکیں باقو میں ہو رہی ہیں پاکستان آزربائی جان اور ترکی کی سپیشل فورسز کی شرکت مشکے گیارہ سے بائیس ستمبر تک جاری رہیں گی پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آتھارٹی بل کے خلاف مختلف صحافتی تنظیموں کا احتجاج ملک بھر کے صحافیوں کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا بل کو مسترد کر دیا نارے بازی کی صحافتی رہنماؤں نے کہا میڈیا آتھارٹی بل کسی صورت قبول نہیں کریں گے صحافتی تنظیموں کے احتجاج میں مختلف سیاسی رہنماؤں کے شرکت رہنماؤں نون لیگ شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں ملک میں صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے پوری دنیا میں صحافت آزاد ہوتی جا رہی ہے یہاں ہر روز نئے طریقے سے صحافت کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں پی بس پارٹی کے فرد اللہ بابر اور شازیہ مری کی بھی دھرنے میں شرکت ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائے جانے کا سلسلہ جاری تحریک انصاف 36 وارڈز بھی کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر نون لیگ 32 اور آزاد امیدوار 30 وارڈز میں جیت چکے پی بس پارٹی دس ایمکیم گیارہ بی اے پی تین اور اے ان پی بی دو وارڈز میں کامیاب ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائے جانے کا سلسلہ جاری تحریک انصاف 36 وارڈز میں کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر نون لیگ 32 اور آزاد امیدوار 30 وارڈز میں جیت چکے ہیں جبکہ پی پر پارٹی دس ایمکیم گیارہ بی اے پی تین اور اے ای ان پی بی دو وارڈز میں کامیاب کے پی سندھ اور بلوچستان میں پی ٹی آئی خاوی پنجاب میں نون لیگ ہیوی ویٹ تحریک انصاف 36 وارڈز میں کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر نون لیگ 32 اور آزاد امیدوار 30 وارڈز میں جیت چکے پی پر پارٹی دس اے ان پی بی دو وارڈز میں کامیاب ملک بھر میں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ جاری تحریک انصاف 36 نشست انجیزت کر پہلے نمبر پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے جیتنے والے امیدواروں کے خامیوں کے جانب سے جاشن اور حلہ گلہ بھی کیا جا رہا ہے پارٹی ترانوں اور ڈھول کی تھاپ پر کارکنوں کے بھنگڑے بھی جاری ہیں ملک بھر میں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری تحریک انصاف 36 نشست انجیزت کر پہلے نمبر پر مسلم لگنون کی 32 نشستیں پیپس پارٹی 10 اور ایمکیو ایم بی 11 نشستیں اوپر کامیاب ہے تئیس تیس آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں پی ٹی آئی 36 پاکستان مسلم لگنون 32 پاکستان پیپس پارٹی 10 ایمکیو ایم 11 اور آزاد امیدوار 30 نشستیں حاصل کر چکے ہیں ملک بھر میں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے 36 نشستیں جیتی ہیں 36 نشستیں جیت کر تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہے مسلم لگنون دوسرے نمبر پر جو کہ 32 نشستیں جیت چکی ہے پیپس پارٹی 10 اور ایمکیو ایم بی 11 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے ملک بھر میں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری جیتنے والے امیدواروں کے حاملے کی جانت سے جشن اور حلہ گلہ بھی جاری ہے جبکہ پارٹی ترانوں پر ڈول کی تھاپ پر کارکنوں کے بھنگرے اور رقص بھی جاری ہیں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کے بعد پارٹی ترانوں اور ڈول کی تھاپ پر کارکنوں کی جانب سے بھنگڑے ڈالے جائے رہی ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاری ہیں راہور، راولپنڈی، سرگودہ، کراچی، ہیدراباد، کوئٹا، ملتان، پشاور میں کارکنوں کی جانب سے خوب رنگ جمعیا گیا اسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے آسکر سلیمی سے اپڈیٹ کیجئے آسکر سلیمی جبکہ دو جو سیٹے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں اس کامیابی پر یہاں پر جشن کا سا سما ہے اس وقت میں ڈیفنس بورڈ جو پاکستان مسلم نگلون لاہور کینٹ کا مرکزی دفتر ہے یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا ہے جس پہ خاجہ صادر فیکس میت مسلم نگلون کے جو دیگر رہنواتیں وہ بھی شریک ہوئے تھے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی اور کارکنوں کو جو لاہوریوں کی سب سے فیورٹ ڈیش شیف بریانی وہ بھی کھلائی گئی ہے کارکنوں نے رکس بھی کیا ہے خاجہ صادر فیکس نے پورے جو کارکن موجود ہے اس وقت جلسے میں اور پورے جو زندہ دلانے لاہور تھے ان کو مبارک بات دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم نگلون کی کامیابی ہے ان کی کامیابی ہے اور آج عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو مہنگائی کا سلاپ کر رکھا ہے آج عوام نے اس مہنگائی کے خلاف بغاوت کر دی ہے دوسری طرف جو مریم نواز ہے جو مرکزی راہنما ہے اور اس کے علاوہ شہباز شریف مسلم نگلون کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی مبارک بات دی ہے اور کارکن ہونے سے کہا ہے امیہ آسکر سلیمی راکھار کی صورتحال آپ ہم تک پہنچا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مسلم نگلون کے صدر شہباز شریف کا کنٹونمنٹ بوٹ کے انتخابات میں عوام کا نون لیگ پر ہے اعتماد پر اظہارے سے شکر کہا کہ میں آپ امیدواروں کو مبارک بات دیتا ہوں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹی پی ایم ایلن کارکنان سپورٹرز اور ووٹوں کو خراج تحسین اور مبارک بات پیش کرتا ہوں مسلم نگلون کے صدر شہباز شریف کا کنٹونمنٹ بوٹ کے انتخابات میں عوام کا نون لیگ پر اعتماد پر اظہارے سے شکر شہباز شریف نے کہا کامیاب امیدواروں کو مبارک بات دیتا ہوں ٹی پی ایم ایلن کارکنان سپورٹرز اور ووٹرز کو خراج تحسین اور مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی امیدوں اور تواقعات پر پورا اتریں گے کنٹونمنٹ بوٹ کے انتخابات پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا رد عمل انتخابات نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ واحد وفاقی جماعت جس کے ملک بھر میں اور ہر علاقے میں ووٹ ہیں وہ تحریک انصاف ہے اصل مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا پیپس پارٹی اور نون لیگ کی حیثیت پھر آشکار ہو گئی ہے فواد چوہدری کی جانب سے رد عمل انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بوٹ انتخابات نے ایک بار پھر ثابت کیا پی ٹی آئی کی واحد جماعت ہے کنٹونمنٹ بوٹ لاہور کے انتخابات میں مسلم لگنون کی شاندار کامیابی پر نون لیگی رانوہ خاجہ ساد رفیق نے ایک بار پھر زندہ دلانے لاہور نے ووٹ کی طاقت سے ثابت کیا کہ نواز شریف لوگوں کے دلوں کے وزیر آسم ہے ووٹ کی دکیتی نواز شریف شہباز شریف اور مسلم لگنون کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکی کوئی ووٹ کی دکیتی کوئی جھوٹ میاں نواز شریف کو شہباز شریف کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے لاکھوں باشاور ووٹرز نے آج ایک بار پھر ریاستی مشین لی ووٹوں کی خرید و فروخت کے سندے اور ساندلی کی توام کوششوں کو زیر و زبر کر کے مسلم لیگ کو نو مسلم لیگ نون کو کامیابی دی ہے موسیقی